نمشہ دوستو میں وکاز دبل اور آج آپ کے سامنے بہت اچھا ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں جس کو کہتے ہیں تھرڈ آئی جس کو ہم تیسری آنکھ کہتے ہیں جس کو ہم اپنا اجنا چکر کہتے ہیں آگیا چکر کہا جاتا ہے برو چکر کہا جاتا ہے جیسے دوستو لاٹ شبا کی تیسری آنکھ ہوتی ہے اسی طرح بہمان نے ہم سب ہی کو ایک دیوے آنکھ دے رکھی ہے ایک ایسی شکتی شانی آنکھ دیسری آنکھ جو ہم تبیقے ماتھے کے بیچ میں دونوں آنکھوں کے سینٹر پوائنٹ میں یہاں پر ہوتی ہے تو دوستو آج ہم تھرڈ آئی کی بات کر رہے ہیں یہ تھرڈ آئی کیا ہوتی ہے اور بہت سے لوگ جب تھرڈ آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تھرڈ آئی جاگرد کرنے کی بات کہ تھرڈ آئی کیسے جاگرد کی جاتی ہے کیا کرنا چاہیے تھرڈ آئی کو جاگرد کرنے کے لئے تھرڈ آئی کیسے میں اتنی باورفل ہوتی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں جیسے شب جے کی جب تیسری آنکھ کھلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ گوچال آ جاتا ہے بھکمب آ جاتا ہے وہ اپنا رودر روب دکھاتے ہیں بہت گسے میں آ جاتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں تو کیا ہماری بھی تیسری آنکھ اسی طرح ہیں تو دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھرڈ آئی ٹیکنیک کے بارے میں دوستو یہ ایک کورس ہے جو ویسے تو کچھ گھنڈوں کا کورس ہے مگر کمینگ سیٹرے سنڈے آنے والے ویکنڈ میں ہم یہ تھرڈ آئی کا کورس کرا رہے ہیں جو سارے کے سارے اس میں جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سب ہی کے ساتھ پراکٹیکل روپ میں ہم کرائیں گے تو یہ لگ بھک دو دن کا کورس ہوگا جس میں دو دن لگیں گے اور اس تھرڈ آئی ورکشاپ کے اندر ہم آپ سب ہی کو سکھائیں گے کہ تھرڈ آئی ایکٹل میں ہوتی کیا ہے اور اس کے جابرت ہونے میں کیا فائدے ہوتے ہیں لائف میں آپ کے لائف میں کیا پریبطن ہوتے ہیں کیا چیز ہے آپ کے لائف میں چینج ہونی شروع ہو جائے گی یہ تھرڈ آئی کے دوستوں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں وہ نقصان کیا ہوتے ہیں اور نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس بارے میں بھی ہم ان دو جنوں میں بات کریں گے وہ کون کون سے میڈیٹیشن ہوتے ہیں جو تھرڈ آئی کو ایفیکٹ کرتے ہیں جو تھرڈ آئی کو کھول سکتے ہیں یا تھرڈ آئی کو بند کر سکتے ہیں دوستو ہم اس ہی دو دن میں جانیں گے تھرڈ آئی کی بہت سارے ٹیکنیکس ہوتی ہیں کم ٹیکنیکس کی مدد سے تھرڈ آئی کو کھول سکتے ہیں بہت سے دوستو do and don't ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے تھرڈ آئی کھولنے کے لئے کیا نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ جو process use کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے process بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جان لیوہ کہہ سکتے ہیں یا نقصان دائر کہہ سکتے ہیں دوستو وہ کون سے ایسے process ہے جن کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا اگر وہ بھی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ان process کو کرنے کے لئے تھرڈ آئی سے ریلیٹیڈ دوستو بہت سارے یوگا ہوتے ہیں بہت سارے پرن آیاں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پرن آیاں ہم سیکھیں گے اور ہم یہیں پہ پریکٹیکل کریں گے دو دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا پریویتن آتا ہے اور کیوں وہ اتنے پاوریفل مانے جاتے ہیں دوستو تھرڈ آئی سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ کی تھرڈ آئی جس سے کھل سکے اور ہم جانے گے کہ آپ کی تھرڈ آئی کیسے کھلے گی تو اس کے لئے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا چیز ہمیں کھانی چاہیے تھرڈ آئی کو کھولنے کے لئے تھرڈ آئی جس کی جن چیزوں سے اوپن ہوتی ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہے ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہے ایسے کون سے سیمبلز ہیں یا کون سے منتر ہیں جو آپ کو مدد کرتے ہیں تھرڈ آئی کھولنے کے لئے دوستوں ہم جانے گے کون کون سے کرسٹل ہوتے ہیں جن کرسٹل کی مدد سے آپ اپنی تھرڈ آئی کھول سکتے ہو ان کرسٹل کو آپ کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کرسٹل میڈیٹیشن ہم جانے گے کرسٹل کی میڈیٹیشن کیسے ہوتی ہے ہم کرسٹل کی ہیلنگ کو جانیں گے سمجھیں گے اور کوشش کریں گے یہ بھی ہم پریکٹیکل کر پائیں کرسٹل کی جو ہیلنگ ہوتی ہے دوستوں اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے بڑے ایسے پوائنٹس ہوں گے جو آپ کو مدد کریں گے اس دو دن کی ورکشوپ میں جاننے میں جو آپ کی تھرڈ آئی کھولنے میں آپ کو مدد کر سکتے ہیں اور جو آپ پریکٹس کریں گے آپ کو لگ بھر اپنی طرف سے زیادہ سے آدھ آبائی میں بھی ہو سکتا ہے کہ تیس چالیس پچاس طریقے بتایا جائیں گے جن کے تھرڈ آئی پر کچھ افیٹ ہونا شروع ہو جائے ان میں سے اگر کچھ ہی پروسرس آپ ریگولر اپنی لائف میں ڈھال لیتے ہیں ریگولر اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو بھوان نے چاہا تو آپ کی شردہ انوصار ہو سکتا ہے دو دن دو ہفتے دو مہینے دو سال میں آپ کی تھرڈ آئی کے اندر بہت اچھے پریویتن آ سکتے ہیں آپ کی تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے آپ کی تھرڈ آئی کھول سکتی ہے دوستوں جب تھرڈ آئی کھولتی ہے تو ہماری انڈیوشن پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہماری ٹیلیپیٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے ہمیں بہت اچھی گائیڈنس ملتی ہے بہت ہمیں مدد ملتی ہے بہت سارے کام ہمیں ایزی ہو جاتے ہیں بہت سی چیزوں کے سولیوشن ہمیں ملنے چاہلے ہو جاتے ہیں ہمیں بتا جلتا ہے کہ اچھی جمعہ لیے اچھی ہے کیا چیز گری ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو لائف میں گتی ہونا شروع ہو جاتی ہے جو رکی ہوئی لائف ہوتی ہے اس میں گتی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ لائف میں بہت سا پریویتن آتے ہیں تھرڈ آئی اوپن ہونے سے تو دوستوں اس ورکشاپ کے حندر ہم بہت سارے پریکٹیکلز کرنے والے ہیں میں نے بتایا اس کی بہت سارے ٹیکنیز ہم سیکھیں گے یوگا سیکھیں گے پرنائیام سیکھیں گے بہت سی الگ الگ طرح کی میڈیٹیشن بہت سارے ٹیکنیز ہم سیکھیں گے کون سے سیمبلز تھڑا ہی پخول دے میں مدد کرتے ہیں کون سے منطرہ آپ کے لئے اچھے ہیں کچھ ایسے میوزک ساؤنڈ ہوتے ہیں جن کو بائنری بیٹس بھی کہتے ہیں وہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں وہ کون سی بیٹس ہیں اس میں سے بہت سی چیتے ایسی ہیں جس بار میں شاید ہم نے سنا ہو یا پہلے سے ہم جانتے ہوں مگر کچھ چیتے ہیں جو سائی ڈیفیٹ بھی پہنچاتی ہیں ہمیں یہی بات ہے کہ سائی ڈیفیٹ کون سی چھے پہنچاتی ہیں میڈیٹیشن میں بھی ہزاروں طرح کی میڈیٹیشن ہوتی ہے اور ہم جن بھی میڈیٹیشن کی بات کرنے کوئی ایک میڈیٹیشن نہیں ہے وہ الگ الگ طرح کی میڈیٹیشن ہوگی ہوزتا کوئی میڈیٹیشن آنکھ بند کرنے والی ہو اور کچھ آنکھ کھولنے والی ہو تو اس طرح کے بہت سارا ہم دو دن تھرڈ آئی کے بات کرنے والے ہیں تھرڈ آئی کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنڈلینی جو شکتی ہے وہ بھی تھرڈ آئی سے کچھ کچھ میچ کرتی ہے تو ہم سمجھیں کہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے کیا ڈیفرینٹ ہے اور کیسے کیسے ہم کیا پرکیوشنز کا استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ آئی جس سے ہمیں جلدی کھولے اور کوئی نقصان بھی نہ ہوں کیونکہ دوستو تھرڈ آئی کھولنا لوگوں کو بہت بار لگتا ہے کہ جلدی سے زندی کھول جائے مانگر جلدی کھولنے کے بہت سے نقصان بھی ہوتے ہیں اور تھرڈ آئی ایک نئی کئی طرح سے کھول سکتی ہے کئی بار آٹومیٹی بھی کھول جاتی ہے کئی بار بہت میڈیٹیکشن کر کے کھولتی ہے کئی بار یہ سمجھلو ایشوری کے پرشاد کے روپ میں آپ کو مل جاتی ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے میں بہت سے لوگوں جانتا ہوں تو پچھلے دس کندر سال سے پریکٹس کر رہا ہے مگر ان کی آسطر تھرڈ آئی نہیں کھولی تو دوستو اگر آپ اس سے ریلیٹیڈ اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں کوئی مدد چاہتے ہیں کوئی آپ کا سوال ہے یا اس کورس کی اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اس کورس کی ڈیٹس کیا ہے اس کورس کا وینیو کیا ہے کیا اس کی ٹائمی ہوگی کیا آپ سرویس دیں گے سرویس اگر آپ پرانے سٹوڈنٹ ہے تو سب ہی جانتے ہیں یہ کورس بھی جو دو دن کا ہوگا لائف ٹائم کی سرویس ہماری طرف سے آپ کو ملے گی لائف ٹائم آپ کو کبھی کوئی ڈاوٹ ہو پرولم ہو ہلپ چاہیے جتنا ہم گر بائیں گے آپ کے لئے کریں گے ٹھیک ہے اور جانکاری کے لئے ہمارے نمبرز ہر پیج پہ ابلیبل ہے ہجرہ ابلیبل ہے جو 9811814500 آپ کو تھوڑی اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے فیسکل پیج سے ہی جانکاری لے سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پر اس کی تھوڑی وہ ڈیٹیل ہے جو ورک شاپ کی ڈیٹیل ہے دو دن کے کورس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا تو دو دن کا کورس تھوڑا ڈیفرینٹ ہے تھوڑا ایکسٹر ہے اس میں پریکٹیل جانتے ہیں جو ورک شاپ ہوتے ہیں اس میں بتا دیا جاتا پریکٹیل آپ گھر پہ کرتے ہیں یہاں پر پریکٹیل ہم سامنے بٹھا کریں گے تو دوستو آپ ایون کی یوٹیوب پہ بھی سرچ مال سکتے ہیں آدھیاتمی کھیکاس ویشن تھرڈ آئی ورک شاپ تھرڈ آئی کورس ہمارے جو کچھ سٹوڈنٹ سجنوں نے یہ ورک شاپ کی ان کی انٹیویشن میں کافی وردھی ہوئی ان کی انٹیویشن کافی اچھی ہو چکی ہے ان کو بہت سی چیزیں پورا بھاس ہوتے ہیں بہت کچھ پہلے سے پتا چلتا ہے ان کی ہیلنگز بہت اچھی ہوئی ہیں تو اب ان کے ایکسپیونس بھی جان سکتے ہیں اس کورس کی زیادہ جانتا ہے یہ کے لئے آپ نیچے کمنٹ کرکے بھی اپنا سوال لیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ ہم افلیبل رہتے ہیں جیادہ تر بیکوس ہو سکتا آپ ہمیں کال کرو ہم بزی ہو یا آفس میں نہیں ہیں تو شاید نہ اٹھائیں تو وٹس اپ کا آپ میسیج چھوڑ سکتے ہیں یہ کورس دوستو آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں پھر بیٹھے بیٹھے بھی یہ کورس ہو سکتا ہے ایون کی جس دن آپ کورس کر رہے ہوں گا اس دن ہم لائک بھی ہوں گے آپ اس سے پہلے یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس کی ساری ویڈیوز مل جائے گی اور بعد میں بھی آپ اگر یہ کورس کرنا چاہتے ہو تو بھی ہو سکتا ہے مگر یہ ہو سکتا ہے مگر یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں بتائیں ہمیں ہم سے جو ہلپ کو سکے گئے آپ کے لئے کریں گے اور آپ کو اگر دنڈی میں رہتے ہیں تو ضرور آپ رزولی گارڈن ہمارے آفیس میں آرکے بھی یہ کورس کر سکتے ہیں دنڈی اینسی رفاظوں کے لئے دور والے آن لائن کے تھروں بھی یہ کورس کر سکتے ہیں تو تھانکیو دوستو تھانکیو سو مچ یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت دن نائے بات